بی بی سے ملنے کے وقت کون سے دعا پڑھنی جائے وہ دعا پڑھنی جائے بس کہتے ہیں مولی صاحب میرا بچہ بلانا فرما ہے جب دعا پڑھنی بی بی سے مل ہو گئے نہیں تو بچہ شیطان ہوگا کہ امام دار مومن ہوگا غور کریں میرے بھاج یہ بھی بات اچھی بری بھی کتن نہیں ہوں گی لیکن حق بات بلانے کے لیے آپ مجھے اتنے دور سے آئے ہیں لے کر کیا آئے ہیں میں کس طریقے سے تکلیف برداشت کر کیایا صبح سے میرے میں نے آج کی پہلے کی نماز دنوی میں جاؤں ہوں اور دنوی میں نے پڑھی اور وہاں سے میں نے پلائیس پکڑ در کے بعد بہترین کرکت کا ہوتے رکار تک پہچا ہوں یہ پر ماں بتاؤں آپ تک آپ کو بات سمجھ میں جائے فرمایا لیتخذ کون کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتخذ قلبا شاکرہ و لسانا زاکرہ اے دنیا کے لوگو تمہیں سر دل نبتا ہو جب اللہ تعالیٰ دیا کرو یعنی کھاؤ تو مولو الحمدللہ زبان سے پکو اور دن سے بھی قرار کرو اللہ کی تصمہ اتنا تو نے کھلایا تو نے پھلایا حالانکہ بہت سے لوگیں کھانا 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 بنانے کے باوجود بھی پانی کو ہاتھ میں لینے کے باوجود بھی پانی کو حالت میں دال بھی نہیں پا کر دنیا سے چلے جاتے ان کا موت ان کی موت اور ان میں انتقال ہو جایا کرتا ہے غور پرو جب اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا دیں اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی کلام دیں تو تم جالان سے بھی اللہ کا نام لیا کرو اور تنے سے بھی اللہ کا نام لیا کرو آپ نے فرمایا ایسی لڑکی زندگی میں لاؤ جو آخرت کے کاموں میں سپورٹ کر رہا ہے آخرت کے کاموں میں میری بات نہیں ہے بات کن کی میں کر رہا ہو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بیوی اپنا ہو لیکن بیوی کیسے اپنا تھے جنس اور کیشک والی ہے نا جو ایک وقت کی نماز نہ پڑتی ہو ایسے جو گھرے نہ ہوئے تو قرآن کی تلابت اللہ کا نام لیا جائے گا ایسی بیوی اپنا ہو جو آخرت کے کاموں میں سپورٹ کر رہا ہے آپ نماز نہ پڑھیں تو وہ بیوی بولے اے بیرے شوہر نماز پڑھنے ہاں شوہر نماز پڑھنے آپ حرام خوری کرنے لے کہ وہ بیوی روکیں ذرا روک جائیں کہ حرام خوری ہے ایسی بیوی اپناتے ہیں ایسی بیوی آپ نے زندگی میں جانے کی کوشش کیے آپ کی زندگی سے بھر جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاپ پیدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اکتے خطی جتوی کمرانی یہ باتیں بتائیے آپ کا آپ کا جو ٹینشن ہے بطور ہوتا چلا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت کے پہلو گواہ آپ دیکھیں کہ اخلاق کے معاملے میں کتنے زیادہ اچھے تھے ہیں اخلاق اتنا پیارا تھا اتنا پیارا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے ناہر مسلم جو خیر تھے وہ اسلام کو احسن تکر لیا کرتے تھے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے نبی کی زندگی کو دیکھ لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لینے کے بعد اپنے زبان تھی اشہدو اللہ الہائی اللہ کے دیا کرتے تھے آپ نے کیا وہ منظر نہیں سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجھنائیم کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں نبی اکرم بیٹھے لوگوں کو درس دہرے ہیں اچانک ایک آدمی آیا اور ایک آدمی آنے کے باقے نیلگا من مینکو محمد تم میں سے محمد کون ہے نام دیکھ دے ایسی ہی ییسی اتنی بڑی عزتی ہے کمس المحمد کون ہے حد جاہیی ہمارا نبی کا نام دی گیا جایا اور یہ بھی کہا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت بڑا دنیا میں سب سے بڑا کچوم ساکھ میں گواہ ہے جس کے سامنے نبی کا نام بھی آجائے تو مرے رکھے یہ کہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد کمہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ ورحیم انہا حمید ومجیر اللہ حبارکہ رہ محمد وآلہ محمد کمہ بارکتال ورحیم وآلہ ورحیم انہا حمید ومجیر اس کی بڑی فضیلت ہے دس نیکیوں لکھی جاتی ہے دس گناہ مٹا کیا جاتا ہے سرک یہ پڑھنے سے اتنی بڑی فضیلت ہے دس درجات دلم کیا جاتا ہے لیکن ہاں نئے جلسو ہی یاد کبھی کبھی گھر اپنے بچوں کو بھی بیٹا ذرا سناو بیٹی ذرا پڑھتا کے سنا سوتے سے اپنے بیٹی سے ذرا آپ بھی دور سرک پڑھیں ان سے جسو نے آپ جسو نائے لیکن یہ ماہو اور ہم اپنے کھرانے میں پیدا دے کر رہے ہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں فرمایا تم میں سے وہ آدمی آیا برطنیز اور جاہد تسم کا گاؤں گوہا سے آیا اور کہنے لگا تم میں سے محمد کون ہے صحابہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمارے نبی کہتے ہیں آئے میرے صحابہ صل اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اوہ میرے صحابہ تمہیں کچھ کہنے کے ضرورت نہیں ہے یہ پر نایا ہے ذرا آپ نے نبی ذرا تمہارے نبی کوتے کیے اور جانے کہ تمہارے نبی کیسے ہوا آدمی آیا اور کہا کون ہے آپ نے کہا کہ میں ہی محمد ہوں میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد ابن میں محمد ابن حبداللہ محمد الرسول اللہ وہ آدمی آیا اور آپ کی جنے پٹہ ڈال دیا اور آپ کو آپ کو اس پٹے کو کھیچنے لگا آپ کی گردر میں نشان بن گئے اور وہ جاہل وہ قسم کا کمار قسم کا آدمی کہنے لگا آئیں محمد بتاؤ کیا تم حقیقت میں رسول اللہ ہو کیا تم حقیقت میں اللہ تعالیٰ نہ تمہیں رسول بنا کر کے بھیجا گیا آپ نے پر آیا ہاں اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا میں تمہارے درمیان نبی بنا کر کے بھیجا گیا لا نبی یا پا دی میرے پا دی کوئی نبی آنے والا نہیں ہے میرے پاڑ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے وہ بیہاتی آدمی کہتا ہے میں یہ کیسے مان لو کہ آپ محمد ابن ابدلہ محمد رسول اللہ بنا دیئے گئے اب آخری نبی رسول کے سردار بنا دیئے گئے میں ایسے نہیں مانوں گا جب تک آپ اللہ کا نام اور قسم خادر کے نہیں بولیں گے جب تک کہ آپ محمد جب تک یہ نہ بولے اللہ کے رسول آخر رسول جب تک آپ قسم خادر کے نہیں بولیں گے میں معلوم نہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وقت ہے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم خادر کے میں کہتا ہو محمد اللہ کا رسول صلی اللہ صلی اللہ اللہ رسول پیغمبر رسی مون بنا گر کے بھیجا گیا ہو اس نے پھر اس پشتے کو کھیچا اور کھیچنے کی بات کے میں لگا آئیں محمد ابھی ایسی بلکل بتمیز سے پیش آر اگر ہم نے سے اتنے بڑے آدمی سے ایسے کرتے کوئی بات پر بات جب ان کو آدمی سے بات نہیں کر سکتے اور لوگ اس کو چھوڑے لگے لیکن ہمارے دبی کے افلاق تو غصتہ نہیں ہو رہے غصتہ دیکھ آدمی کہتا ہے بیٹھو جو بھی سوال کرنا سوال کرو لیکن بات گلے میں پٹا ڈال کر پک کھیچ رہا ہاں اور ایسا کھیچ رہا کہ نشان بھی پڑ رہے اور آپ نے قصم کھا کی بد واجت اللہ کے نظم میں اللہ کا رسول اور میں یہ کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ در پانک وقت کے نماز پر زکی ہیں روز پر زکی ہیں اس میں چھوڑا لوگوں کے سامنے علی اعلان اعلان کرنے لگا لوگ اشہدو اللہ الہ اللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ راحتی قرم اللہ کے علاوہ کوئی ماں بوٹے برہم نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اس کے بندے کیوں کیوں کہ میں کتابوں میں پڑھ رکھا تھا جو لاست نبی ہوں جو لاست نسیموں باتیں بھی نہیں کرتے فرمایا جو ہم میں سے پڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے ہم اپنے پڑوں کی عزت نہیں کر پا رہے آج بیٹا بیٹی کے سامنے گالیوں سے باتیں کرتا ہے ہمارا سماج اس طریقے پہ اس لیبر پہ کیسے آئے گا باپ کو چاہیے بادر کو چاہیے بھائیوں کو چاہیے ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ نبی کے سیرت کو اپنائے نبی کے اخلاق کو اپنائے بہت زیادہ غصہ ہو جائیں اس کا بھی حل اور اس کا بھی عباد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بتایا کہ جب بہت زیادہ خصے میرا جاؤ تو تم اپنی زبان سے کہو عوض باللہ من الشیطان الرجیم عوض باللہ کرو اور تب بھی خطر نہ ہو کھڑے تو بیٹ جاؤ تب بھی خطر نہ ہو لیت جاؤ تب بھی خطر نہ ہو حضور بناؤ جب اپنے دور رکعت نماز پڑھ دو تب اپنے زبان کے اوپر پر ٹھول کرو کیوں آپ نے ایک موقع پہ فرمایا آئے دوریا کے لوگو مجھے تم دو چیزوں کی زمان دو مجھے دو چیزوں کی زمان دے دو میں تجھے جنت کی گیرنٹی دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کی گیرنٹی دو میں اپنی زبان سے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا میں یا زبال لی ماں بینا لحی یہی ہے وما بینا رجل نی اللہ جنت اس بات کی گیرنٹی دو اس بات کی زبان دو کہ میں زبان سے کسی کو پورا بھلا نہیں دوں گا میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا آج بیویاں شوہروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں آج شوہروں میں بیویوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں آج بیٹا باپ ہو رہا ہے میرا غور کرو اور اپنے نبی کی صیرت کی ذرا اس واطیات کو ذرا پڑھیں اور گور کریں لوگوں نے غیروں نے اسلام ایک تک تک ایسے کیا بہت کیارا منظر بہت کیارا منظر سعی مخاری کے وہ واطیہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مرسد ابن بی مرسد واطیہ بھی ہے دوسرا واطیہ سمامہ بن عصال منظر دیکھئے وقت تمہیں رہو گیا اور بنا دو بتا دو چار حمد آپ کے سامنے بنا دو کرو کیونکہ مجھے نگر پہلے دیں گے لوگ آپ مجھے کہیں لیکن آخری میں میرے پاس مغرل ہے حضرت سمامہ بن عصال کے بارے ہمارے دشمن بغل بغل ہے اس کو دو کیسے بنایا جائے گوھر کریں نا کیا اس کو کوئی جاتی چھڑی چلائی جائے اس کی اوپر دوائی پلائی جائے کہ دشمن آپ دو بن جائے قرآن کہتا ملا تستabil حسنت وان صحیح قرآن پڑھو قرآن کیوں نہیں پڑھتے قرآن دشمن کو دشمن کو دوست بنا نہ ہو تو قرآن کی سائد کیوں پر آمن کر رہی آ پر آیا وَلَا قَسْتَ بِلْحَسَمَتُ وَلَا صَيِّيَا اِلْفَا قِلَّتِ اَخْصَرَ اے لوگوں تم بُرائی کا جواب دھنائی ستھیا کرو تمہارے بڑے بڑے دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے تمہارے بڑے بڑے دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے سوال کیا کہ نبی کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ حضرت اِشَرَق اللہ میں جواب تھی کیا تم قرآن نہیں پڑ کیا تم نے قرآن نہیں پڑ کہ نبی کے اخلاق کو جان تو قرآن پر پیجاؤ اور نبی کے اخلاق تجھے بتا ہوتا چلا جائے گا خورم کہتا ہے اِدْوَا بِالَّبِهِ اَخْضَرَن فَيْزَلَّذِ بَعِنَكَ وَبَعِنَو آدھا آپ نے وہ منظر سمامہ بن حسان کا سما ہو جو نبی کو تقلید دیا کرتے تھے نبی کے قتل کے اوپر آمدہ تھے اور کئی مطبعہ اس نے کوشش بھی کیا کہ نبی کو قتل کر دیں میرے بھائیوں لیکن نبی صلی اللہ صلی اللہ تک وہ بندہ پہنچ رہی پایا سمامہ بن حسان قبیلہ بن حنیفہ کا بہت بڑا سرطار اور گبر کر کہ لیں اور بین جر کسی کا یہ بادشا تھا اور اتنا رعب اور دب دمائن کے پاس تھا اتنی زیادت تا قتیز کے پاس اتنے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگوں میں محمد کو قتل کر دوں گا صلی اللہ پیغام دے جاؤ منظر دیکھے کیا کہ محمد اللہ کو قتل کر دوں گا لوگوں اس میں کئی کوشش سے کر لیکن نہ کام رہا غز میں آ کر کی آپ کے کئی ساتھی اگر آپ کو قتل کر دیا نبی کو اس بات جب عیم ہوا آپ نے لوگوں سکھائیں لوگ سما مابی دو سال کو جہاں کہیں پارو اس کو قتل کر دینا کیوں اس نے بہت سے صحابہ کو قتل کر دیا ہے اس رہی قتل کے قتل ہے کیونکہ اگر کوئی قتل کرے اور آپ اس کو چھوڑ دیں تو دوسرے کو پھر پھر چھوڑے کو قتل کرے گا پھر چھوڑے تو چونسے کو قتل کرے گا اس ہمارے ہندوستان میں پیسہ قاتل گھوم رہا ہے پیسہ دیکھ گھوم دیکھ انصاف کا چھوڑا ہندوستان سے نکل گیا یہاں کا اچھ بھی پکا ہوا ہے یہاں کا وقیم بھی پکا ہوا ہے پیسہ والا آدمی ہیں امیر آدمی ہیں غریب وں کی پر ظلم ہو رہا ہے لیکن جو مظلوم ہیں کچھ بھی نہیں کہ وہ چیل کے اندر بن رہے میرے ساتھی لیکن میرے ساتھی اگر ہم زبان سے دو جمع لیکن تو کرو اس کو پکڑو اور جیل کے اندر داخل کرو کیا یہی انسان اندوستان کے لوگو میڈیا والو لکھو اگر تم نے اپنی مو کا دون بیا تو لکھو اللہ کی قسم محمد رسول اللہ سلام کی شیرت کو دیکھو اپنے بیٹی کے بارے میں فرمایا تھا اگر میری بیٹی بازمہ بھی چھوڑی کرتی تو میں اپنے بیٹی کا ہاتھ بھی کا دیتا یہ نبی صلی اللہ اللہ صلی اللہ میں انصاف کیا کرتے تھے لیکن آج کے حکم آج کی بڑے ہندوستان کے اندر اگر امرو شام بھی چاہتے ہو تو ہندوستان کے انصاف کو نابو کرو مسلمان کے ساتھ بھی انصاف کرو غیروں کے ساتھ بھی انصاف کرو مسلمان کا کیس آیا آپ کے سام شکایت آئے تو مسلمان کو جا کر کے جیلوں میں بن کر دیا کتنے مسلم جو اپنے جیلوں میں تحشن گر تھی کہ نام پیاد ابھی بن ہے جس میں ایک چوہا تک بھی نہیں مارا ہو لیکن وہ جیل ہو کے اندر اسلام کی کہ آپ نے حکم دیا کہ سمام بن سال کو قرم کر دیا جائے صحابہ نے بہت کوشن کی علی قطر لکر پائے ایک مرتبہ سمام بن سال مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں چلو لاب روزہ کی اوپر چاہتر چلالو چلو اس کو میں نظران پیش کر چلیا مدینہ کی گلیوں سے گھتر رہا تھا صحابہ کرام نے رات کی طارے کے مون کو پکڑ لیا اور پکڑ کے بعد مسجد نبوی کے خمبے سے باندھ دیا سنو سنو خور سنو سعی بخار مسلم کی روایت آپ کے سام میں پیش کر رہا مسجد نبوی کی خمبے سے مادا صبح ہوئی حضرت بلال آدان دی رہے آواز لگا رہے وہ لوگوں مین سے پہتر نماز نماز کے لیا ہو پہلے کے لوگ اللہ کے قسم اس آواز کو لبے کہتے ہوئے اپنے بیوی کو چھوڑ دیا کرتے تھے اپنے درم درم بس برم کو چھوڑ دیا کرتے تے وہ بھی نماز کے لیے جایا کرتے تھے اور اپنے بیویوں کو بھی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسید نبی میں پہنچے صحابہ کرام پہلے سے نماز کے انتظار کر رہے آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے میں پڑھتے آپ کی نظر پڑی سامنے اس آدمی کی اوپر آپ فورا اٹھیں فورا اٹھیں کون آدم نے کس کو باندیا گیا جس کو تکلیف دی گئی ہے فورا گئی غور سے دیکھا اور صحابہ سے حرد کیا صحابی تم نے جس کو باندھ آئے تم نے جس کو عید کیا زنجیروں سے باندھ کیا تم معلوم ہے یہ کون سے شخصیت ہے صحابہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم نہیں یہ کون آدمی ہے لیکن ہا ان کو میں نے شک در سے دیکھا حسیار دی کے پاس اس وجہ سے ہم نے کو ہمارے نبی کے اخلاق ہو تم بھی اپنا لیو غور سے سنے آپ نے فرما ہے یا سمامہ مائند کا یا سمامہ آئی سمامہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے رات سے ابھی تک مدھے ہوگے بتاؤ کیا حال ہے کیا حال ہے قائے محمد حال کیا پوچھتے ہو بھوگ لگی آپ دیکھئے غریبوں کا پیسہ لوٹ لوٹ کر کے دس لاکھ سوپ نہیں پہن دیتے ہیں شاہر بیشنے والا آج دس لاکھ سوپ پہن کے گھوم رہا یہی ہے ایسی حاکم اور ایسی بادشاہ ہو جی چاہیے وہ منظر میں آپ کے سامنے رکھتے اللہ حضرت ومارے پاؤ کبھو منظر کپلا بھی پہن رہے مال کو خیالت کر ہمارت میں خیالت نہیں کیا اللہ اکبر آئی سمامہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے جواب بیتا سمامہ آئی محمد کیا بتاؤ آم کیا پوچھتے ہو رات سے بلا ہو ابھی تک میں نہیں کھا بھی نہیں ہے آپ نہ پر با صحابی ہو جاؤ میرے گھر کے اندر اور دودھ دے کر آؤ اس کو پیلا جس اٹھنے کا دودھ میں پیتا اس کو لے کر آؤ اس کو پیلا آؤ جس ماں ہو اس کے ساتھ کرے گا صیرت دیکھ صیرت نبی تیفلا آپ کو دیکھ صحابہ گئے دودھ نے کی پیلا آیا پھر آپ نے پوچھا بتاؤ اب تم اگر قتل کرنا تو قتل کر دو زیادہ کوش دیکھ کیوں ہیں میں قدل کیا مجھے قدل کر دیا جائے مجھے مالو ہے اگر آپ میرے احسان کریں کہ تم میں شکر گزار رمضات کا اور آئی محمد اگر مال چاہیے دولت چاہیے تو بھولیے کتنی بھولت چاہیے تین اپسن رکھا پیسہ کے مرنے میں چھوڑنا چاہیے دینا رو دی رہا وہ بھی دینے کو دیا آپ ایسی معاف کرنا چاہیں تو ہم بھی شکر گزار ہیں آپ کبھی اس احسان کو بھولیں دیں لیکن قتل کرنا چاہیے تو قتل کرنے نے قتل کیا ہے آپ میں جواب نہیں یہ چلے گئے دوسرے دن بھی آئے دوسرے دن پہ یہ سوال کیا اور تین دن سما بھی دو سال تک ہی جواب تھی آپ نے صحابہ سکھا ہو میرے صحابی ہو اس کو آزاد کر دو دیکھ جشمن کے ساتھ اچھا سوال آزاد کر دو زنجیروں کو کھولا گیا بیڑیوں کو کھولا گیا غیر مسلم حضرات اسلام کو دہشت کر بھی کہنے والو دیکھو اسلام کا پیغام تو سنو اور میڈیا والو کبھی سچ بھی لکھا کرو میڈیا والو کبھی سچ بھی لکھا کرو جس نے اتنے زیادہ قبل کیے اس قاتل کو اسلام محمد رسول اللہ چھوڑ رہے اور کہ رہے ہو میرے صحابی ہو میرے صحابی اس کو چھوڑ دو آزاد کر دو آزاد کر دیا گیا چھوڑ دیا گیا سمامہ پہ مسال کو یقین نہیں آرہا پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے کہ پیچھے کوئی حملہ نہ کر دے مسجد نفی سے باہر نکلیں مدینہ سے بھی آگے نکل جاتے اپنے اوٹنی کو روکتے اور وہاں پہ کوئی آئے کہ یوں کہ تناب تناب میں جا کے غسل کرتے اور واپس مسجد نفی آتے اور چھیک کر اعلان کرتے اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ میں گوائی دیتوں کے اللہ کے لابا کوئی معبود نہیں میں گوائی دیتوں کے آپ ان اللہ کے رسول ہیں اخلاق دیکھا کوئی چاروی چھڑی آپ نے نہیں چلائی کوئی محب بھی چوڑی تقریر آپ نے نہیں کی بہت لمحب خطاب آپ نے نہیں کیا صرف آپ نے اپنا اخلاق لوگوں کے سامنے اور اس قابل کے سامنے پیش کیا تو اس نے اسلام اکسپ کر لیا زبان تقرار کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ میں اسلام کو بہت پورا سمجھتا تھا میری نظر میں سب سے برا کوئی مذہب تھا تو مذہب اسلام تھا لیکن آج میں قرار کرتا ہو مذہب اسلام سے اچھا مذہب پوری دنیا میں کوئی دوسرا نہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ میری نظر میں بہت 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 لیکن آپ کو جاننے کی باز میں قرار کر نہ ہو کہ آپ سے پیارا چہرہ اور آپ سے پیارا صیرت کسی دوسرے کا نہیں آپ کا چہرہ دیکھ مدینہ کو دیکھ لے کے بعد اس مدینہ سے میری اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے کہ مدینہ جیسا کوئی دوسرا شہر نہیں کسی وجہ سے ہم بھی کہتے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پیدا مولا تیرے رحمت برستی ہے اللہ کے قسم مدینہ جاؤ تو آپ کو ایسا لگے گا کہ رحمت کی برسا رحمت کی بارش نافی ہو رہی ہے مسجد نفی میں نماز پڑو اللہ کی قسم اتنا سکون ملتا ہے میرے ساتھی کبھی دور کرو اور امیروں کبھی مکہ اور مدینہ کی بھی زیاد کرنے کی کوشش کرو جاؤ دیکھو جس جگہ میں ہمارے نبی آئے وہاں آج بھی رحمت کی بارش نافی ہو غور کرو میرے ساتھی تو نبی کی صیرت کو اتنا ہو اور میری بہن اگر آپ بھی آئی ہوئی تو سنو نبی اکرم صلی اللہ نے نبی کی صیرت بھی یہ کہ نبی صلی اللہ و صلی اللہ بہت زیادہ بہت بہت زیادہ شرم کیا کرتے تھے لیکن آج نبی نبی صلی اللہ و مانگتے ہو اور نبی کی بیٹیاں اتنی زیادہ اتنی زیادہ پردہ کیا کرتی تھی کہ راستے میں چلتی تھی آپ نے موقع پر فرمایا تم راستے میں چلا کرو تو دیواروں میں چلا کرو نبی اس بات کو عورتوں نے صحابی اپنا ایسا مانا اور اس طریقے میں حمل کیا کہ عورت دیواروں سے ایسی چلا کرتی تھی کہ کپڑے بھلک کر کے تھک بھی جائے کرتے ہوتے لیکن آج دیکھو جنگا اُلتی بہت راستے نہ چلئے تو ایسا لگے لڑکیں سکا دے راستے میں سٹ کے نہیں وہ دیواروں سے سٹ کے نہیں چلتی ہے بلکہ آپ کو سکا کی چلتی تم سٹ ہم چلے میں بیچ ہاں بتائیے اور گھرے میری بہنوں اور نبی کو حدیث کو لے کر جاؤ آپ میں فرمایا تھا ایک موقع پہ میری امت میں چاہرے پہ آئیں گی جو مائل کرنے والی ہوں گی خود مائل ہیں اس کا ترغیمہ یوں کہ لیں خود چاہیں گی کہ مجھ کو لڑکا اپنے اندر میں دے دیں یوں اس کا فہاش ترغیمہ کر دوں کہ میرے امت میں کچھ لڑکیاں ایسی آئیں گی جو پہنگی چلو ہوتیس پہ لڑا خود نمبر دیں گی خود بات کریں گی خود اپنا دن میں بیٹھیں گی اور خود دن لیلے کی کوشش کریں گی یعنی مائل ہونے والی ہوں گی اور مائل کرنے والی ہوں گی کپڑا ایسا پہنگی جو لنگی دکھائیں گی آج دیکھیں نقاب پہنتی ہیں لیکن نقاب میں زیادہ خوبصد ایسا اس کا بناو سنگار اس طرح نقاب پہننے کا تھوڑی ہے کہ اتار چڑھاؤ نقاب ایسا پہنگی کہ آپ کا اتار چڑھاؤ نہ دکھتا ہو بلاؤ سے پوچھیں آپ نقاب کا مطلب بھی کی چیہرہ کو آپ نام لیے آپ کی جو اس کا چھتنا لیکن اتنا خودصورت بن کر کے آتی ہیں جلسوں میں ہو بازاروں میں ہو یا کہیں اور آپ دیکھیں کتنا چاہتے ہوئے بھی اور خوشبو ایسے لگا کر آتی ہے کہ ایک مرکہ پلٹ کر ضرور دیکھ تارے کون ہے فرمایا مائل آدم ممی آدم ایسی عورتیں آئیں گی جو مائل کرنے والیاں ہوں گی آپ نے فرمایا لا یجد نر ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی میرے بہنو آپ بھی نبی کی صیرت کو پھنائیں اور آپ بھی جنت میں چانے کی کوشش کریں کیونکہ جنت میں چلے گئے کوئی بھی کہیں کبھی اس سے بڑا کامیاب اس سے بڑا خوش نصیب کوئی دوسرا نہیں فرمایا اس کے خوش نصیبی کیا کہنا جو ہوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر لے اس کی خوش نصیبی اور اس کی کام جبی کا کہنا میرے ساتھیوں کوشش کرو مرد حضران بھی کوشش کریں نبی کی صیرت کو اپنائے اور عورت کی کوشش کریں نبی کی صیرت کو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے تھی میری بہنو آپ بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں نبی کی بیویاں نبی کی بیٹیاں نبی کی صحابیات کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں اور نبی کی صحابی کی صیرت اور نبی کی صیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں ہمیں وقت ملا ہے وقت میں ہم پرست وقت میں یوہی گب میں لگتے ہیں یوہی موبائل میں وقت برباد کرتے ہیں نبی کی صیرت کو پڑھیں میرے ساتھیوں اگر حقیقت میں مومن بننا ہے حقیقت میں چند بننا ہے چہنم سے بچنا ہے تو اپنے نبی کے صیرت اور صورت دونوں کو اپنانے کی ضرورت ہے اگر حقیقت میں صورت میں بنائیے تو نبی جیسا صیرت میں بنائیے تو نبی جیسا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میرے بھائیو یہ چند بات تھی جو میں آپ کے سامنے رکھی صوا اور دیو تکی تقریر جنہ نراشر سے استث وشیتی جس کا نام سب سے زیادہ لیا جائے گا کیونکہ ان کے صیرت سب سے زیادہ اچھے ہوں گے ان کے افلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے ان کے صورت سب سے اور ان کے خوبصورتی سب سے زیادہ اچھے ہوں گے اللہ کے قصد نبی سے خوبصورت دنیا میں آج تک کوئی آیا نہیں نبی کے سیرت سے زیادہ اچھی سیرت والا آج تک کائنات نہیں دیکھا تو کیوں دوسروں کو پکڑتی ہو جو شارف و سلمان اور کیٹرینہ تو تم اپناتے ہو میری پہنو نبی کے زندگی کو اپناو نبی بیٹیوں نے بھی حضرات سب کو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نہ فروائے کیونکہ عمل سے زندگی بدتی ہے جہنم بی یہ خاکی اپنی نوری ناری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں ہم نے کہیئے ہمارے قاری جمیل صاحب حفظ اللہ نے کہیئے اور ہمارے ایک اور مقرر بہت شولہ بائیان ہیں وہ بھی آپ کی بیچ میں آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم جمی مسلمانوں کو عمل کرنے کی ففیق حضرات جن حضرات نے اس پروگرام کیا اللہ اس پروگرام کو کامیاب کرے اور اس کے مطلعے میں دنیا بیو خوشحانی عطا فرمائے اور مرنے کے بعد میرے ساتھی ہو میری دعا ہے اور آپ نے شاید مجھے یوٹیوب میں بھی سنا ہوگا آئی پر اس ٹی وی چینل ہے اس ٹی وی کے اندر میں آتا ہوں آپ سے میرے گزارش ہے اسلام چینل کو آپ دیکھنے کی خوش کریں جیو سی میں تو اس کا بھی پیدا موجود ہیں قرآن کی آیت سننے کے بعد انسان کے زندگی میں تقدیل ہی آتی ہے ایمان بڑھتا ہے میرے ساتھی اپنی ایمان کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں وآخر تابانا الحمدللہ رب العالمین السلام وآلہ رحمت اللہ بڑھتا ہے ابراہیم اللہ حمید مجید ربنا تنا فی دنیا حسنا وفی آخرت حسنا وفی نازا بن نار ربنا ظلم نا فوسنا وی نب تغفر لنا وطرح نا لن کون نا بن الخاسرين آئی اللہ ہم مسلمان مسلمان حلالے میں پیدا ہوئے لیکن اللہ اسلام کے قانون جو پرامل نہیں اللہ ہم نبی کو مان دے لیکن نبی کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے اللہ ہمیں نبی کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے اللہ حلال عرب جتنے بھی جتنے بھی مزرگ ہیں جتنے بھی عورت ہیں موجود ہیں اللہ سب کو اپنی زندگی نصلا کرنے کے توفیق باتا فرما آئی اللہ ہمیں قرآن سے بیسہ ہی دل لگانے کیا توفیق باتا بروا جس طریقے سے صحابیات دل لگایا آئی اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے آئی اللہ ہمیں نبی سے حقیقت میں محمد کرنے والا بنا دے آئی اللہ نبی اللہ 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 جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام کی اوپر زندہ رکھ آئی اللہ جو بچے جو جن گھرانے کے اندر اللہ تیرے دین کیوں پرامل نہیں ہو رہے اللہ ان کے گھروں کے اندر دین کیوں پرامل کرنے والا بنا دے آئی اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائی کا ملاج اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں سالے اولاد اتا فرما آئی اللہ جن نڑکیوں کی شامیہ نہیں ہو پا رہی ہے جہیز کی دور میں اس مرفت دور میں اللہ ان کی غیر سے مدد اتا فرما اور بہترین جو رات فرما آئی اللہ ہم نے آپس میں ایک پودر سے محبت کرنے والا بہتر ہم اللہ کی محبت کریں اور اللہ ہی کے لئے نفرت کریں اللہ ہمارے ہندوستان کے اندر امن و امان قائم کر دیں اللہ مسلمان امید کے حاب پیدا کر دیں مسلمانوں کے اندر آپس میں محبت پیدا کر دیں مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اللہ ہمیں مساجد کی مدارس کی حفاظت کرنے والا بنا دیں اللہ مسجدوں کی حفاظت کا مطلب تو یہی ہوتا کہ جب جب مسجد کے اندر آزام بھی جائے پانچ وقت کم سے کم مسجدوں میں تشریع ملے کر جائے اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دیں اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھانے والا بنا دیں ہمیں اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دینے والا بنا دیں اے اللہ ہمیں نبی کی صیرت کو اپنانے والا بنا دیں نبی کے اخلاق کو ما بنا دیں آئی اللہ آئی اللہ بڑا مہربان بڑا غفور رحیم سب کی اوپر رہن کر بنا مسلمانوں کی اوپر رہن برما آج برما کے در آج نیز لین کے اندر آج سریع کے تر آج سری لنکا کے اندر آج دستان کے اندر مسلمانوں کے پر ظلم ہو رہے اندر تو مسلمانوں کے اوپر رہب سے بدد تا پر آج اللہ جن کے اوپر ظلم ہو رہن اوپ کو ظلم سے بچا لے آئی اللہ تم بڑا غفور رحیم ہے تم بادشاہ ہو گت بادشا طاقت بھر طاقت بھر ہے آئی اللہ تیری ہاں میں سب کچھ ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت اتنے سالوں تک رہے آئی اللہ پھر سے دوبارہ مسلمانوں کی حکومت جائے تاکہ انصاف دنیا کے اندر قائم ہو سکے آئی اللہ ہمیں ہندوستان کے امن ومان قائم کرنے والا بنا دے آئی اللہ ہندوستان کی حفاظت کرنے والا بنا ہندوستان اور پوری دنیا کے اندر آئی اللہ ہمیں اسلام پر چاہ کرنے والا بنا دے رب اللہ لب انتو بڑا پرور دکھا رہے تو سب خالق اور مالک ہے تو تلوں کو فیرنے والا ہے اللہ ہمارے تر کو اسلام کی اوپر ثابت قدر رکھا چاروں طرف فتنے ہی فتنے اللہ ہی فتنوں کے اوپر اللہ فتنے والی زندگی میں ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کہ اللہ کو فیق تعالی حالا اللہ ہماری پہنوں کو پردہ کرنے والیاں بنا دے اللہ ہمارے چوانوں کو اپنے سبان کی شرنگ کی حفاظت کرنے والا بنا دے رب العالمین تم پر بردگار ہے غفور الرحیم اللہ جب بھی موت آئے اللہ ہماری ایمان جن پر موت آئے اور قیابت جن جب فیصلہ کرے نام آمان دے تو ہم سب کو اللہ دائیں ہاتھ میں آمان آمان دینا اللہ ہم سب جن پردوس میں جگہ تھا فرما آئی اللہ اس مروران کے ذریعے سے جن لوگوں نے اس مروران کو رچایا اللہ اس کی زندگی کے اندر خص عالی پیدا کر دے اللہ ان کے حرام میں اگر مصیبت تو مصیبت کو دور کر دے پریشانی کو دور کر دے کیونکہ پریشانی کو دور کر میں وعدت تو ہے اے پروردگار آدم آئے رب اللہ دنیا میں ہمیں کامی بیت فرما اور مرنے کے ماں ہمیں کامی بیت فرما لا الہ اللہ انت سبحانکہ انڈی کندو من الظلمین سبحان ربکہ رب العزت عام آئے سخور وصداق للمرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ جی ببرکہ